اسلام علیکم میورز آپ سب کیسے ہمیں کہتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے جی تو آج لاہور میں بہت پیارا ویدر ہے بہت زیادہ بارش ہوئی تھی اور آج میرا دل گھرہا کچھ مزے دار سب نہ ہوا اور آج میں اپنے کیچن میں بنا رہی ہوں قریب کڑا وہ بھی اپنے سٹرائل میں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سے پہلے میں نے ایک برتن میں ہاف کا پاوئل لیا ہے اور ایک عدد میں نے پیاز لیا ہے اور پیاز کو لائٹ گولڈن براؤن کلر دیں گے پیاز کو زیادہ فرائن نہیں کرنا اور ایک عدد میں نے ٹوماٹر لیا ہے اور اب ہم سارے سپائسیز ایڈ کریں گے وائن ٹی سپون نمک، ٹو ٹی سپون سرخ میچ پاودر، ہاف ٹی سپون زیرا پاودر، وائن ٹی سپون حالدی پاودر، کڑی پتہ اور ثابت سرخ میچیں تین عدد اب ہم مکس کریں گے اور مسالے کی بھنائی کریں گے ایک سے دو منٹ کے لیے اب میں نے ایک بال میں ایک کلو دہین لیا ہے اور ایک کپ میں نے بیسن لیا ہے اور بیسن کو میں نے اچھے سے چھان لیا تھا اور اب میں دہین میں بیسن کو اچھی طرح سے مکس کروں گی لمز نہ بنیں اور اب میں اس میں تین گلاس پانی ایڈ کروں گی اور اس کو مکس کرلوں گی اب اس میں دہیں اور جو ہم نے پانی مکس کیا تھا بیسن میں وہ ڈال دیں گے اسے مکس کریں گے ہائی فریم پہ کر دیں گے اور چمچہ چلاتے جائیں یہ دیکھیں خود بخود گاڑی ہوتی جائے گی اسے تقریباً چالیس سے پنتالیس منٹ لگیں گے پکنے میں اتنی دیر ہم پکوڑوں کا بیٹر تیار کریں گے پکوڑے تیار کرنے کے لیے ہمارے پاس پالک ہے آلو ہے بیسن ہے میرچے ہے سبز پیاز ہے بینگن ہے اور گھنیا ہے اس سے ہم پکوڑے تیار کریں گے ساری چیزوں کو ہم نے بری کٹ لیا ہے اور اب ہم اس میں بیسن ایڈ کریں گے اور پھر ہم اس میں سارے مسالے ایڈ کریں گے اپنے ٹیسٹ کی ایکارڈنگ اور پھر ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اور ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پکوڑوں کا بیٹر ہم نے ریڈی کر لیا ہے اب ہم پین میں آئل لیں گے اور پکوڑوں کو فرائی کر لیں گے پکوڑے ہم نے فرائی کر لیے ہیں اور کڑی بھی ریڈی ہے 40 منٹ ہو چکے ہیں اور بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور اب ہم کڑی میں پکوڑے ایڈ کریں گے گارنش کے لیے ہم نے تھوڑا سا سبز دھنیا اور سبز میرچے لیے ہیں اور آپ کڑی کو پلین رائس کے ساتھ چپاتے کے ساتھ کھائیں بہت مزے دار لگتی ہے اور امید کرتی ہوں آج کی ٹیسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئیت ویڈیو کو لائک کریں کامیٹس میں ضرور بتائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ